اسلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اللہ کی فضل و کرم سے اللہ پاک آپ سب کو خوش اور آباد رکھے ہر پریشانیوں اور مشکلات سے بچائے آمین سوم آمین آج جو ہے میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ سب کے سامنے آئی ہوں ویڈیو لے کر ایک نئی چیز ہے ایکٹیوٹی کے طور پر لے کر آئی ہوں جیسا کہ آپ لوگوں نے میرے چینل پر دیکھا ہوگا کہ کیٹس ایکٹیوٹی کرواتی رہی ہوں کیٹس کے بارے میں کہ کس طریقے سے بچوں کو گائیٹ کیا جائے چھوٹے بچوں کو 2.5 ویئرز کے بچوں کو کس طرح گائیٹ کیا جائے کس طرح پڑھایا جائے کس طرح دین کی تعلیم دی جائے کس طرح دنیاوی تعلیم کے بارے میں بھی میں نے بتایا جیسا کہ کس طرح سے سیکھا جاتا ہے تو میرے چینل پر آپ کو بہت ساری ویڈیوز ملیں گی جو کوئی نیا ہے میرے چینل پہ تو ضرور دیکھیں ویڈیو کو واش کریں اور سبسکرائب کریں اور میرے ویڈیوز کو لائک اینڈ کمنٹ ضرور کیجئے تاکہ آپ لوگ اپنا فیڈ بیک دیں گے تو مجھے پتا چلے گا کہ آپ لوگ میرے چینل کو دیکھ رہے ہیں واش کر رہے ہیں اور اچھے اچھے کمنٹس دیجئے اور آپ لوگ کس طرح کی ویڈیو دیکھنا پسند کرتے ہیں تاکہ مجھے اس چیز سے بتائیں تو میں انشاءاللہ آپ لوگ کے لیے وہ ویڈیو بھی لے کر آوں گی تو پھر جناب آج ابھی ہم چلتے ہیں جس ویڈیو جس ایکٹیوٹی کے لیے میں آئی ہوں جس چیز کے لیے میں آئی ہوں وہ میں آپ کے سامنے لاتی ہوں یہ میں نے وریشہ امران کو برڈے پر گفٹ کیا تھا اور یہ میں نے آن لائن منگوائے تھا زیادہ کسلی بھی نہیں ہے سیونٹین ٹو ایٹین ہنڈرڈ تک مجھے یہ مل گیا تھا آن لائن تو اس میں بہت ہی زبردست چیز لگی مجھے کہ ایک تو یہ ملٹی پرپس ہے اس میں کلوکس بھی ہیں منس بھی ہیں ان کے فنکشن کے پیارے میں میں بعد میں بات کرتی ہوں ابھی فیلحال میں اس کے بارے میں بتاتی ہوں یہ اس طرح کی باکس پیکنگ میں آیا تھا میرے پاس آگے پیچھے اور پھر یہ جو ہے وڈ کا بنا ہوا ہے یہ جو ہے بہت زبردست وڈ بنی ہوئی ہے اور ملٹی پرپس بھی ہیں اس میں دیکھ سکتے ہیں جس طرح آپ کو اور گفٹنگ دینے پہ بھی آسانی ہے بچے ضد کر رہے ہوتے ہیں ماما گفٹ دیجئے یا ٹاپ کرتے ہیں یا برڈ گفٹ ہم سوچتے ہیں کہ کیا دیا جائے اپنے نیز کو بھی دے سکتے ہیں اپنے بچوں کو بھی دے سکتے ہیں اور اپنے بچوں کے فرنڈز کو بھی گفٹ کر سکتے ہیں بہت یہ اچھی چیز ہے اس سے بچوں کو ایک تو کھیلی کھیل میں پڑھتے بھی ہیں اور سیکھنے کو بھی بہت کچھ ملتا ہے تو ایک چیز میں کافی چیزیں آ جاتی ہیں ملٹی پرپس چیزیں ہیں اس میں تو میں آپ کو جس طرح اس کے فنکشنز بھی بتاتی ہوں یہ اس کے سٹینڈز ہولڈرز ہیں جس سے یہ آپ اپنے ٹیبل سٹڈی ٹیبل پہ رکھ سکتے ہیں یا ڈریسنگ ٹیبل پہ رکھ سکتے ہیں جہاں پہ آپ کو مناسب لگے تو میں آپ کو سٹینڈ کر کے بھی دکھاتی ہوں اور تاکہ بچے آئے بچے کی جہاں نظر پڑے تاکہ آسانی ہوتی ہے بچے وچ ٹائمنگ چینج کر دیتے ہیں جو منس ہوتا ہے منس کے لحاظ سے ڈیز ہوتے ہیں باقی فنکشنز یہ میں آپ کو سٹینڈ کر کے بتاتی ہوں اور اس کے فنکشنز کے بارے میں بتاتی ہوں جی جناب تو یہ سٹینڈ ہو چکا ہے یہ کچھ اس طریقے سے سٹینڈ ہوتا ہے اس کے دو نیچے سٹیکس لگتی ہیں اور یہ سٹینڈز ہو گیا ٹھیک ہو گیا اب یہ جو اس کے بٹنز ٹیے میں ہیں یہ مووویبل ہے آپ جو ہے 1 2 3 جو بھی ڈیٹس یہ جو فرسٹ پہ اب ہم آ جاتے ہیں سٹارٹنگ لیتے ہیں یہاں پہ ہماری ڈیٹس فنکشنز ڈیٹس کے بارے میں بتایا ہوا ہے وان سے لے کر تھارٹی فرس تک یہ ڈیٹس ٹیوی ہیں سر جناب میں گائیڈ کر رہی تھی کہ ڈیٹ کے بارے میں تو بچوں کو جیسے بتایا جائے بیٹا ڈیٹ کیا ہے اور ڈیٹ یہ جو فرسٹ والا بٹن ہے ڈیٹ یہ مووویبل بٹن ہے یہ جو ہے آگے پیچھے ہو سکتا ہے آگے پیچھے جو ڈیٹ ہو بچوں کو بتائیں اور ڈیٹ سے منشن کریں جیسے کہ اب تھارٹی فرسٹ ہے تو اس کو موو کیا اور تھارٹی فرسٹ لے کر آ گئے تو یہ اوپر نیچے ہو جاتے ہیں بٹنز ٹھیک ہے مووویبل ہے تو تھارٹی فرسٹ پہ لے آئیں اور اسی طریقے سے جو رائٹ ہینڈ ہے اس پہ ویگ ڈیس کاؤنٹ ہوئے میں ویگ ڈیس پنے ہوئے ہیں مانڈے ٹیوزڈے ویڈنز ڈی تھرسٹ ڈی فرائی ڈی سیچڈے انڈ سنڈے جیسے کہ سنڈے کا دن ہے تو اس پہ سنڈے کے دن پہ مارکنگ کر دیں یہ بھی مووویبل بٹن ہے اوپر لے جائیں نیچے لے جائیں جہاں دل چاہے آسانی آسانی سے موف کر سکتے ہیں تو اب ہم آ جاتے ہیں اس کے ہم نے اوپر والا حصہ دیکھ لیا ہم نے اوپر والا حصہ دیکھا اب ہم نے اس رائٹ ہینڈ دیکھ لیا اب ہم اس کے لیفٹ ہینڈ دیکھیں گے تو دیکھیں آپ دیکھ رہی ہوں گے کہ اس ٹوائے میں کتنے ملٹی پاپرز ہیں بچے کو کافی کچھ سیٹنے کو ملے گا ڈیٹ کے بارے میں منس کے بارے میں اور اب آگئے ہم منس کے بارے میں تو جنوری فیبری مارچ اپریل می جون جولائی آگست سیپٹمبر آکٹوبر نیومبر ڈیسیمبر تو بچوں کو بتائیں گے بیٹا منس بچوں سے کوسٹن کریں ہاو مینی منس اس طریقے سے کاؤنٹ کر سکتے ہیں بچوں سے پوچھ سکتے ہیں بیٹا ایک سال میں کتنے منس ہوتے ہیں اور بچے بتائیں گے ٹوائلف ہوتے ہیں تو پھر ٹوائلف کے بارے میں یہ ٹوائلف منس ہے اور پھر یہ موویبل بٹن ہے بیٹا اب کونسا منس چل رہا ہے اب کونسا منس ہے تو بچے پھر بتائیں گے اس طریقے سے ابھی جیسے کہ جنوری چل رہا ہے جنوری میں آپ نے مارکنگ کر دی یہ موویبل بٹن ہے تینوں جہاں پر آپ لے جانا چاہتے ہیں لے جا سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا اب یہ جنوری میں مارکنگ کر دی ہے تو بچے اٹھیں گے مارننگ میں اٹھتے ہیں یا آپ کسی بھی ٹائم پر کروا دیں مارننگ میں اگر ٹائم نہیں ہے تو سکول سٹارٹ ہونے والے ہیں تو اگر سکول سٹارٹ صبح مارننگ ارلی مارننگ کروا دیں یا میڈ میں کروا دیں آپ جس ٹائم پر کروا سکتے ہیں بچوں کی ایکٹیوٹی بچوں کا مائنڈ فریش رہتا ہے اور جہاں پر آپ رکھیں بچے جہاں دیکھ سکیں ایسی جگہ پر رکھئے گا اور پھر اب آجاتے ہیں میڈل میں ہماری کلاغ بنی ہوئے کلاغ بنی ہوئی ہے 3-4 years کی بچوں کو ٹائم سکھانا بہت ضروری ہے اور اسی ہیچ میں بچہ پک کرتا ہے ہیزیلی تو پک کر رہے گا انشاءاللہ تو اس میں بہت آسانی ہے کلاغ سکھانے کے لیے بچوں کو پہلے تو آپ نے بتانا ہے بیٹا یہ پہلے آپ نے بتانا ہے بگ ہینڈ اور شورٹ ہینڈ کے بارے میں یہ شورٹ ہینڈ ہے اور ریڈ والا جو ہے ریڈ وان اس بگ ہینڈ بلو وان اس شورٹ ہینڈ پہلے آپ نے یہ بتانا ہے بگ ہینڈ اور شورٹ ہینڈ اور جو بگ ہینڈ ہوتا ہے وہ ہمارا ٹوالف پہ ہو اور شورٹ ہینڈ ہماری جیسے کہ منٹس آرس کو کاؤنٹ کرتا ہے اور جو بگ ہینڈ ہے وہ ہمارا منٹس کو کاؤنٹ کرتا ہے اس طرح سے بتا کر پھر اس کے بعد جو ہے یہ جو وان ٹو تھری فور یہ جو چھوٹے سائز کی کاؤنٹنگ لکھی ہوئی ہے یہ جو وان ٹو تھری فور بیٹا یہ ہمارے سیکنڈز ہیں یہ سیکنڈز ہمارے ہوتے ہیں اور یہ جو ریڈ کلر کے ڈاٹس بنے ہوئے ہیں یہ منٹس چوگ ہوتے ہیں 1 سے 5 منٹس ہو گیا پھر 2 پہ آکے 10 منٹس جو ان کے درمیان کے ہوتے ہیں وہ 1, 2, 3, 4 4 سیکنڈز ہمارے کاؤنٹ ہوتے جاتے ہیں اس میں باریک سوئی نہیں بنیوی جو کہ وہ ہماری سیکنڈز کو نوٹ کرتی ہے لیکن آپ نے بس اتنا پہلے سٹارٹنگ میں آپ نے یہ بچوں کو بتانا ہے اس طرح منٹس کے بارے میں سیکنڈز کے بارے میں آویننس دینی ہے تو انشاءاللہ ٹائم ٹو ٹائم انشاءاللہ بچے ریکوور کر جائیں گے اور انہیں آ جائے گا انڈسٹین کر جائیں گے تو آپ نے پھر آپ نے بتانا ہے بیٹا آپ بتائیں بگ ہینڈ اگر 12 پہ ہوئی اور شارٹ ہینڈ 6 پہ ہوئی تو کیا ٹائم ہوا تو بچے اس طرح سے بتائیں گے آپ کو کہ آپ نے سب سے پہلے بتانا ہے 6 اور کلوک 12 پہ اگر ہوگی تو شارٹ ہینڈ 6 پہ ہوئی یا 5 پہ ہوئی یا 4 پہ ہوئی اور بگ ہینڈ ہمیشہ 12 پہ ہوگی تو پھر کلوکس بنیں گے 5 اکلوک 4 اکلوک اس طرح سے آپ نے بتانے ہیں اس طرح بچوں کو تو وہ بتا دیں گے پھر آپ نے رکھ رکھ کے بتانے ہیں بیٹا آپ مجھے بتائیں 3 اکلوکس کیسے ہوئے کیا ٹائم ہوا بگ ہینڈ کہا ہوگا شارٹ ہینڈ کہا ہوگا اس طرح کی ایکٹیوٹی ڈیفرنٹ کروا سکتے ہیں جو کہ میں اپنی بیٹی کے ساتھ بھی کرواتی ہوں وہ بھی آپ کو بتاؤں گی اچھا جی تو پھر یہ آگئے ہیں ہمارے ویڈرز کے بارے میں کلوک کے نیچے آئیں تو لیفٹ ہینڈ پہ جیسے مانس کے نیچے لیفٹ ہینڈ پہ یہ ویڈرز دیا میں ہے ویڈر سپرنگ سمر آٹم سہیے بچوں کو ویڈرز کے بارے میں اویڈنس ہوگی یہاں پر بیٹا فور ویڈرز ہوتے ہیں ویڈرز سپرنگ سمر آٹم اس طریقے سے اب کون سا ویڈر ہے ویڈر کا منس ہے تو ویڈر پہ یہ کر دیں یہ بھی جو یہ جو بیگ ہینڈ مطلب یہ جو بنی بھی ہے نیڈل یہ بھی جو ہے مووویبل ہے تو اسے آپ نے اس پہ رکھ کر بتانا ہے یہ کیا ہے اور جناب تو پھر یہ مورننگز یہ آفٹر نون اور یہ ایوننگ ویڈل میں کلوک کے نیچے یہ بناوا ہے مورننگ آفٹر نون اور ایوننگ اس طریقے سے اور یہ کیا آپ جیسے کی ویڈر کا منس ہے تو ویڈر پہ نیڈل کر دی اور یہ ہے سپرنگ ہوا تو بھی سپرنگ میں لے گئے اس طریقے سے مطلب سپرنگ پہ لے گئے اور یہ مورننگ آفٹر نون ایوننگ یہ بھی مووویبل ہے اس کو بھی ایسے مووو کریں گے اگر مورننگ ہوا تو مورننگ پہ ایوننگ ہوا تو ایوننگ پہ اور آفٹر نون ہوا تو آفٹر نون پہ ایسے مووو کر دیں گے ٹھیک ہو گیا اب سائٹ پہ آ جاتے ہیں یہ ہے ہمارا ویڈیز کے نیچے اس میں ہے مینشن کلاوڈی ویڈر ہے بیٹا ویڈرز کے بارے میں ہی ہے یہ جیسے کہ بناوا ہے ہو رہا ہے یا کس طرح کا ویڈر ہے رینی ویڈر ہے آچھا جی اوورکاسٹ ہے سنی ہے سنو ہے ونڈی ہے کلاوڈی ہے یا جو بھی ہے اس طرح سے بچوں کو بتا سکتے ہیں اگر دھوپ ہو تو سنی اس طرح سے بتا سکتے ہیں رین ہو رہی ہو تو رین اگر کلاوڈی ہو تو کلاوڈی اس طرح سے ونڈی سنو مطلب یہ اس طرح بچوں سے بتا سکتے ہیں اور یہ بھی موویبل ہے نیڈل جو بنیوی ہے یہ بھی موویبل ہے ٹھیک ہو گیا تو جناب یہ ہے ملٹی پوپس جو کہ بہت ہی اچھی ہے انشاءاللہ آئی ہو آپ لوگوں کو یہ سب پسند آئے ہوگی میری ویڈیو اور بہت سی اویزنس ہوئی ہوگی بچوں کو کیا دیا جائے ٹائک بھی ہے ایک اور ایک قسم کا گفت کے طور پر اور بچے سے کھیلیں گے کھیل ہی کھیل میں پڑھنا سٹارٹ کر دیں گے اور ان کی ایکٹیوٹی بھی ہو جائے گی تو اور بہت کچھ سیجھ بھی جائیں گے امید ہے کہ آپ سب کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا اور بتائیں گا آپ کو کیسی لگی ایکٹیوٹی اور بہت ہی کم پرائز ہے اس کی گفت کی سیونٹین اویٹین ہے